جی تو ناظرین آج رائے ساکب کھل جو ہیں ان کے شو میں جو گیسٹ آئے وہ تھے مزمل سہروردی یہ کیونکہ نونلی کے رینوم ہے اور ان کو رائے ساکب نے ایسا اینا دکھایا ان کی وہ حالت کی کہ آج تو مزا آ گیا تو آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں رائے ساکب صاحب جناب آپ پہلے جہانگیر ترین صاحب کے استیفے کی بات کرنے ہیں مزمل صاحب جہانگیر صاحب کے استیفے پر بندہ کیا بات کرے مجھے تو وہ سٹیٹمنٹس یاد آ رہی ہیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم میں نے بنایا تھا وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنتے روکتے روکتے خود اپنی سیاست کا بڑا گھر کر بیٹھے کہ اب پہلے جہانگیر ترین بات کر لیں باری باری کر لیں گے مکس کر لیں گے نا پھر مجھے جواب نہیں دینے گا موقع ملے گا آپ کو دیکھئے اللہ کی کرنی دیکھئے کہ ایک سیاسی جماعت بنتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لوگ کو توڑا پڑا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اتنا بڑا ڈینٹ ڈال دیا جائے کہ تحریک انصاف کو بالکل نہیں کر دیا آپ نے بلے کا نشان لے لیا آپ نے بلے کا نشان لے لیا پارٹی ختم کر دیا میں اس ایکٹیوٹی پہ آ رہا ہوں میں جہانگیر ترین پر جناب سے گفتگو کر رہا ہوں جہانگیر ترین کا بلے کے نشان سے کوئی تعلق نہیں سب خود سیاست سے ہی چھوڑ گئے tummy k roman jub wp بنیará ڈو آپ سب لوگ کہ رہے تھے استیابلشمنٹ ڈے بنائی کیہ رہے تھے مکرنا پڑ 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 اے میرے مکرن میں رہے تھے موکرنا پڑ ہاں اللہ کہتے تھے موکرم pequنی میں رہے تھے موکرن میں سمbr نمی نمی طور stewardship دے سال ہے تو آپ کو شمال لوگ شامل ہو اس کا حد فرکرải ہم واحد کرتے room آپ لوگ پڑ حسک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہے جنابے والا پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے عوام اور وہ آپ نے دوہ دار چوبیس کے الیکشن کے اندر دیکھ لیا ہے کہ جس طرف ووٹر جائے گا جس طرف عوام جائے گی وہی فیصلہ ماننا جائے گا اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا آج نہ مانیں گے اگلا ایلیکشن جو بتاؤں جی اس طرح پروگرام چالنی پڑا اوکے جو ٹاپک ہے اس پر رہنا ہے ہم آئی پی پی پہ بات کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ پروگرام کے تیسرے حصے میں پی ٹی آئی پہ بات کر رہا ہوں اوکے ٹھیک ہے نا آپ کی تسلیق رہا دیں گے اس پر اوکے ٹھیک ہے نا فکر نہیں کرنی اور بات یہ ہے کہ ابھی ہم آئی پی پی پہ بات کر رہے ہیں جہانگیر ترین کے اسٹیفے پہ بات کر رہے ہیں یہ موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے آپ کہتے تھے جو دو سو لوگ توڑ کے گئے یہ اسٹیبلشمنٹ نے توڑ کے ادھر بھیجے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ہستے خوشی خوشی کہے سارے میں کہہ رہا ہوں یہ موقف تھا نا آپ کا لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ لوگ بڑے راضی نہیں گئے کہ بڑا لیڈر مل گئے انہی کے لی جانگلی ترین کا جہاز بھی گئے اس میں سفر کریں گا رائے ساکیب خرمت کا یہ موقف کا لوگ ہستے کھیلتے گئے تھے لوگ ہستے کھیلتے گئے تھے آپ نے نو مہی کے بعد ڈپریس ہو کے گئے تھے کوئی راستہ نہیں تھا کمال اب راستہ مل گیا ہے پی ٹی آئی اب راستہ مل گیا ہے جو لوگ گئے تھے پی ٹی آئی اگر اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے سیٹتے جیتا نا مشکل کام ہے جی مشکل کام ہے ہم نے اس الیکشن میں دیکھا ہے جرابیوالا ہم نے دیکھا ہے اس الیکشن کے اندر آپ تمام لوگ وہ کوڈ ڈیسائیڈ کرے گی آپ کا موقف کیا ہے بلکل نہیں جیتا اس کی ریزن ایک منٹ اگر جہانگیر ترین بھی جیت سکتا تھا اس کی ریزن ایک منٹ نہیں نہیں یہ لوجک نہیں ہے نا ایک جگہ پہ غلط ہوا ہے دوسری جگہ پہ غلط کیا جاتا ہے یہ کوئی لوجک نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جتا رہے ہیں تو وہ جہانگیر ترین کو بھی جتوا سکتے تھے یہ کوئی لوجک نہیں ہے کیوں لوجک نہیں ہے یہ آپ کے بنیادی نکتے کا جواب ہے کئے اگر اسٹیبلشمنٹ نے آئی پی پی بنائی تھی تو اسٹیبلشمنٹ آئی پی پی کی حفاظت کر لیتی میرے آرگیمنٹ کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ آج ایک صاحب سیاست چھوڑ گئے اور ایک صاحب جو بار بار کہتے تھے کہ عمران خان کو وزیراعظم میں نے بنایا تھا صحت کارڈ میں لے کے آیا تھا اور ان کا نام ہے پرویز خٹک صاحب دو قبریں ان کے بارے میں آ رہی ہیں ایک طرف کہتے ہیں جی سیاست سے ریٹائرمنٹ اور دوسری قبر یہ آ رہی ہے کہ جی میں بریک لینا چاہتا ہوں وائٹ واش ہوئے ہیں وائپ آؤٹ ہوگی سیاست اور ان کے جانے کے بعد آج عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں اور ان کا کوئی نااہل ہیں اکتی سال قید ہے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے تھے دیکھنا اب آپ گفتکو کو دوسری طرف لے گئے ہیں میں کاؤنٹر تو کروں گا آپ نے دلیل دی کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے بنایا ہے ہم چلے جائیں گے تو یہ دوبارہ وزیراعظم نہیں بن سکتا ثابت ہو گیا وہ چلے گئے تو نہیں بن سکتا وہ خود ہی چلے گئے وہ تو پہلے بھی نہیں بنے جو بنا سکتے تھے وہ بن بھی تو سکتے تھا نہیں بن سکتے تھے وہ بنے ہی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو تباہ کرنے تھے وہ کہیں ڈیمج نہیں کر سکے کتنی سیٹے جتے ہیں جناب پرویس خٹک صاحب کتنی سیٹے جتے ہیں آئی پی پی جماعت اسلامی کے امیدوار کی آج سٹیٹمنٹ آگئی ہے وہاں پہ مسلم لینکیز میں کھڑی ہے جماعت اسلامی کے پورے ملک میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑی ہے سراج اللہ اکسہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے جی ڈی اے بھی ساتھ کھڑی ہے جی ڈی اے بھی ساتھ ہی کھڑی ہے انہوں نے بھی سٹیٹے چھوڑنے کا اعلان کر دیا دو بھائی جو وائپ آؤٹ ہو گیا وہ کیا کرے گا ایلیکشن میں اچھا یہ آپ ایک منت اب آپ میری بات سنیں میرا یہ دلیل ہے کہ ان انتخابات سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ آئی پی پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹ نہیں تھے اور آپ میری بات سمجھیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹ ہوتے تو وہ ان کو زندہ رکھ لے آپ میری بات سمجھیں دو چار پانچ دس سٹر دو چار پانچ دس سٹر سٹیں دینا کوئی ایشو نہیں ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے لیلے دیکھیں دیموکریسی کے اندر ووٹر ہوتا ہے ووٹر ہوتا ہے صرف میں اسی کی بات کروں گا آپ کرتے رہے گا آپ کو انفرمیشن لیلی اسٹیبلشمنٹ کہ ووٹر ہوتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ان کو ووٹر نہیں ملے میرا آرگیمنٹ ایک ہے میں جمہور پسند دوں میرا آرگیمنٹ ایک ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ دیکھیں یا آپ یہ ماننے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھے اور عوام نے ان کو مسترد کر دیا وہ ریجکٹ ہو گئے یا آپ یہ ماننے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے الیکشن تھے یا لیول ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کہ جیتے ہوئے میدوار جو سٹیں جیت گئے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ بھائی جان ہم یہ سٹیں نہیں جیتے ہیں آپ کے دیر ایکڈ الیکشن تھے میں یہ کہہ رہا ہوں میں صرف وہ آرگومنٹ دے رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں میں الیکشن جیت گیا ہوں ایک سیکنڈ میں الیکشن جیت گیا ہوں میں اس لئے کوئی سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا کہ میں سٹیٹ چھوڑ دوں کہ جی مضامل صاحب جیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ادھادلی ہو کہ مجھے جیتا دیا گیا سر لوگ سٹیٹے چھوڑ رہے ہیں ہم نہیں جیتے ہوئے چپٹر کلوز کریں اس طرح شو نہیں چل سکے گا جو ٹاپک ہے آپ نے اس پر بات کرنا ہے اگلے ٹاپک پہ اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے ابھی جہانگیر ترین صاحب پر میرا یہ موقف ہے کہ یہ ثابت ہوئا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ نہیں تھا ٹھیک ہے ورنہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کو جتوانا ان کو اکومڈیٹ کرنا کوئی ایشو نہ ہوتا یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ نہیں تھا لوگ پیٹیشن نراز ہو کے خود گئے آج جہانگیر ترین صاحب کا اسٹیفہ بول بول کر یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ عمران خان کی پالیسی سے نراز تھے اس کو چھوڑنا چاہتے تھے ایک ریفیوز سینٹر انہیں آئی پی پی ملا یہاں سیاست چھوڑ دیتا ہے پارکنگ لوٹ ملی ہے پارکنگ لوٹ ملی اور وہ پارکنگ لوٹ کو کسی کا آشرباد حاصل نہیں میرا آرگیومنٹ اس کے اوپر یہ ہے میرا آرگیومنٹ بھی لے لیجے اس کے اوپر میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہی علیم خان صاحب شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا حال کا بات استعمال کرتے رہے ماضی کے اندر انڈ میں انہی شہباز شریف صاحب کی جماعت کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کر کے دو سیٹے جیترے میں کام یہاں ہو گئے اب میں کیسے معاملوں میں آپ کا سب چھوڑا ڈاکو تھا وہ طریقن صاحب کا صدر ہے ہم نے اس کے پر وہ جو چپڑا سی تھا ہم نے بہت گریل کیا سیاست میں ایسی ہوتا ہے ہم نے بہت گریل کیا اب درہ سراجو لگ سکتا ہے یعنی اس طرح پرگرام ختم نہیں ہو سکے گا آپ کے اور میں نے معافی دی اس کے اوپر ہم نے گریل کیا اچھا نہیں کوئی گریل نہیں کیا آج بھی صدر ہے گریل کیا ہوتا تو صدر ہوتا یوٹن کرتے ہیں ہم نے تو یوٹن لیا یوٹن لیا نہیں نہیں گریل کیا ہوتا تو آج بھی صدر ہوتا ہے وہ آج بھی صدر ہے ہم نے گریل کیا سب نے کیا بدل نہیں آپ نے کسی نہیں کیا میں تو گریل کرتا ہوں کسی نہیں کیا اس کو دیرہال اپنے اعداد سکتوں کے ساتھ ہم سب کرتے ہیں وہ آج بھی ماتے کا جھومر ہے پھر انا اچھا ٹھیک ہے نا سیاست ہے پھر آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نا پھر آپ چھوڑیں پھر اس طرح نہ بات کیا اچھا جی تو ویورز جیسا کہ یعنی کہ اتنی اتنی عمر ہو گئی ہے ایک پاؤں جو ہے وہ کلے کے چھلکے پہ اور دوسرا کبر پہ لیکن جھوٹ بولنا ہے اچھا یہ پتہ نہیں ان کی عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ ان کی سٹینٹڈ گروہ تھا یعنی کہ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑا دھاندلا ہوا ہے ملک میں لیکن ان کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ اسٹیپیشمنٹ نے ان کو جتانے کے لیے ووٹ دے دیئے ان کو جتائی ان کے سٹیں تو ان کو اب دھاندلی نظر نہیں آئے گی دوسری چیز کہ یہ لوگ جو کہتے تھے کہ جی علیم خان کہتا تھا جی میں نے عمران خان کی ہیلپ کی اور جنگیر ترین وہ جی عمران خان کی ای ٹی ایم ہے اور اس کے بعد جو پرویز خٹک ہے وہ کہتے تھے جی کہ عمران خان کو میں نے وزیراعظم بنوایا اچھا آپ ان تینوں کو دیکھ لیں چلے علیم خان کو بھی چھوڑیں اب جنگیر ترین جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئے مطلب انہوں نے بلکل ہی خیر بات کہہ دیا ہے انہوں نے کہا جی میں اس پارٹی میں رہتا ہی نہیں ٹھیک ہے انہوں نے نا صرف پارٹی چھوڑی انہوں نے ختم ہی کر دی سیاست سے آؤٹ ہو گئے پرویز خٹک کہتے جی میں سیاست سے آؤٹ نہیں ہوا میں ریسٹ کے لیے جا رہا ہوں یہ ریسٹ کے لیے بھی دیں گے لیکن ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے اور ایک انسان کا ہوتا ہے اور کامیاب ایک ہی ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے تو عمران خان کو تباہ کرتے کرتے یہ لوگ خود تباہ ہو گئے ہیں خود دیکھ لیں سیاست سے آؤٹ ہو گئے عمران خان نے تو نہیں کیا عمران خان سے تو بلہ چھین لیا اس کو جیل میں ڈال دیا اس کے لوگوں کو پکڑا اس کے لوگوں کے گھر کی چادر چادر و چادر واری کا تقدس پامال کیا 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 نہیں کیا اچھا جنگیر ترین کی میں آپ کو بتاؤں تین لوگ لوگوں کو اس کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا تینوں پہ تشدد کیا اور اینڈ پہ جو ایک خاتون کو کیا اس کے بھائی کے بھائی کو آریسٹ کیا اور اس کے سم نے اس پہ انتہا کا تشدد کیا اور اینڈ پہ اس نے پکچرز بھی دکھائیں بعد میں اس نے کہا جی میں ٹوٹ گئی اپنے بھائی کو وہ مار کھاتا نہیں دیکھ سکتی تھی میں اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہوتی پھر چوتھا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اس چوتھے چوتھے کینڈیڈیڈیٹ کو انہوں نے غائب کر دیا لیکن کھڑا کر دیا اور وہ جھیت گیا اور اس کے بعد جنگیر ترین جو ہے وہ سیاد سیاد سی آؤٹ ہو گئے تو یہ اللہ کا پلان تھا تو ویورز آپ لوگ بھی یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ پہ جس کا ایمان ہوتا ہے اس کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو آپ نے اس ویڈیو سے کیا اگرس کیا اپنی رائے کا سار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ پہ